جیسے دوستوں کیسے ہیں آپ سب I am a ex-service man and I am a lawyer فرانس being a retired army person come lawyer I am happy to assist you in a legal matter therefore you can approach me for a legal advice اور اس کے لیے آپ مجھے mail drop کر سکتے ہیں جا پھر whatsapp بھی کر سکتے ہیں اب میں بات کروں گا آج کے ویڈیو سیگمنٹ کی جس میں میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں ایک آورنیس بھرا پتر سات ایک دو ہزار وائس کو MSP کیس پر سنوائی ہونی تھی دوستوں ایک وال MSP کی demand سنہ میں بہت سمیں سے چلی آ رہی ہے اور وہیں اوریجنل وائرپی کی کیس کی بات کریں تو ایسی سپریم کورٹ آف انڈیا سے بھی آج یہ latest جو update ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستوں MSP کا یہ ہے کیس جو کی آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہا ہے جس میں کیس نمبر ریٹ پیٹیشن سیویل بارے آٹھ سو اٹھالیس ابلک دوہزار اٹھارے کیس کو ستتہیش نمبر دوہزار اٹھارے کو فیلنگ کیا اور 29 نمبر دوہزار اٹھارے کوس اس چیوٹ کو ریجسٹر کیا گیا جو کی وائس آف ایکسر بیشمن سوسائٹی اور بنام یونین آف انڈیا اور آن ادھر کے ویچ بیوادت دین کوٹ کے بیچارہ دین ہے دوستوں اس کیس میں update جو ہے وہ یہ ہے کہ Omicron جو COVID-19 کا ایک ویرینٹ ہے اس کے چلتے کوٹ میں جو فیجیکل ہیرنگ ہونی تھی وہ آج استغیت کر دی گئی ہے تطہہ اب ہیرنگ ویسی دوارہ یعنی ویڈیو کونفرنس دوارہ ویرچول ہیرنگ ہوئی ہوں گی اور as I know as I know you all are aware that today in Delhi SC are MSP cases listed for hearing but دوستوں today in Delhi SC کوٹ نمبر 33 میں MSP case کی hearing ہونی تھی اور دیکھنا یہ تھا کہ آج کوئی انتم پھینسلا دہلی آئے کوٹ کی درف سے آتا ہے یا نہیں finally میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑے دکھے ساتھ کہ MSP case کی hearing آج نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک اس case کو اگلی تاریخ کیلئے listed بھی نہیں کیا گیا ہے یہ یہ جو یہ بہت ہی نراسا جنک ایک news ہے دوستوں اور MSP کا یہی فلال میں ایک latest update ہے جیسا کہ میں پہلے جان رہا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ جو بیوادت مددے ہیں یہ settle down نہیں کیے جا پائیں گے کیونکہ یہ long terms goals ہوتے ہیں governments کے تو ان کو government کافی لمبے سامنے کے بعد ہی settle کرتی ہے اور میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گا کہ یہ at the time when جب legislature پولنگ come to your front then it will be settled for you i think کہ یہ میرا جمسن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تب ہوگا یہ جب کی پولنگ ہوں گی ہمیں بات کروں گا 1 rank 1 pension کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ROP کی سریٹ پیٹیشن سیبل 000 419 جس 2016 میں ریشٹر کیا گیا تھا جس کا ڈیاری نمبر 19818 2016 ہے کا status pending ہے دوستو ROP کی اب فائنل سٹیج میں چل رہا ہے اور فائنل ہیئرنگ بیس ایک دو ازار بائس کو ہوگی جس کے بعد سب pensioners کو original ROP کا فائدہ جرور ملے گا اب امید کرتا ہوں کہ یہ والا جو انتیم دور میں چل رہا ہے یہ کم سے کم فائنل ہو جائے تو pensioners کو کافی فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی MSP case کی ہیرنگ بھی نیکس ڈیٹ مل جائے اور وہ بھی شیٹل ہو جائے تو ڈبل بہنج بینفیٹ والی بات ہو جائے گی اور اسی کی ہمیں امید ہے جائے جائے دوان that's all for in this video